اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصدی اللہ رسول کریم امباد فاؤزباللہ من الشیخ وان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحیل اقدتا من لسانی افہو قومی فائٹ لاب لینگویجز میں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب ہم نے کام کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ایک term یاد کر لیں that is unconditional love اس میں ہم بہت confused ہوتے ہیں اگر میں نے بچے سے محبت ہی کرتے رہنا ہے تو اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اس کی تربیت کیسے کرنی ہی کیونکہ وہ تو بات نہیں سنتا جب تک آنکھیں نہ دکھاؤ جوتا نہ دھماو اببہ کا ڈر نہ دکھاؤ یعنی کوئی نہ کوئی ہمیں ایک ہم وہ نکالتے ہیں warning کیا طریقہ ہم کہتے ہیں اس کے بغیر بچہ بات نہیں سنتا تو unconditional love جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے سے جو کام کروائیں وہ love language کچھ کام کروائیں اسے ہم نے کافی detail میں بات کی لیا اور 5 love languages ہوتی ہیں جس میں ہم بچے کو affirm کرتے ہیں کہ سارے lectures موجود ہیں آپ ہمارے بچے کے youtube channel پر جائیں اور وہاں پر play list ہے love your child اس پر جائیں اور چی پہ ساتھ کے لئے کہ وہ ہے وہ سارے آپ سنتے جائیں اس میں یہ ہے formation پر اسے طرح ان کو کوئی gifts دینا پھر اسے طرح ان کو کوئی service ان کے ساتھ wat展 کے ساتھ service دینا اور کیاک えば physical touch دینا اور quality time کیونکہ یہ پانچ کام ہیں جو آتنے کرنے ہیں بچوں کے ساتھ اور اس کے پورے طریقے ہم نے بسکس کیا تھے کیونکہ جب آپ بچوں کو سیکل کر رہتے ہیں لب لینگویج کے ساتھ تو پھر ان کو دسپلن کرنا آسان ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھیں ہماری کانسٹنٹ بیٹل رہتی ہے کہ بچوں کو ہم دسپلن کرنے کی کوشش جا رہے ہیں اور بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں آج میں ٹاپک کر رہی ہوں وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ غصہ کیسے بچوں کے ساتھ محبت دی جائے جب ہمیں غصہ آتا ہے ہماری سپاوز کو غصہ آتا ہے اور بچے کو غصہ آتا ہے کچھ ایکسپلیش ہی کہتے ہیں کہ لب اور انگر یہ بہت پلوزلی ریلیٹڈ ہے کیوں ہمیں غصہ اسی پہ آتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس سے ہماری کوئی ایکسپیٹیشن ہوتی ہے جب وہ شاید اپنی ایکسپیٹیشن کو پورا نہیں کرتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ something is wrong in my life لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف گھروں میں جب ہم اندر جاتے ہیں کہ میرکل لائف میں یہ ایک بڑا troublesome قسم کا emotion بن چکا ہوگا میاں بیوی آپس میں اتنا لڑتے ہیں ان کے درمیان verbal abuse بہت ہوتا ہے physical abuse بھی بہت ہوتا ہے اور اس کی بغیر سے یہ جو mismanaged یا miss handled غصہ ہے یہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری شسائٹی کے لیے مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ mothers آ جاتی ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی سکول سے کمپلینٹ آ رہی ہے اور سکول سے کمپلینٹ کیا آ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کا بچہ باکی بچوں کو بہت مارتا ہے اور مارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر میں ایک تو وہ ہزبن وائٹ کو اس سسم کے روزیوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے وائلنز دیکھ رہا ہوتا ہے گھر میں یہاں اگر ہزبن وائٹ ماتے نہیں دوسرے کو صرف وربلی بیوز کرتے ہیں لیکن بچے کو مارے پاڑ رہی ہوتی ہیں تو بچے نے جو problem solving ہے وہ کیا سکھئے مارپیٹ غصہ غصے کا اظہار جو ہے تو بیسکلی اللہ تعالی نے کسی مقصد سے ہمیں غصہ دیا ہے اور یہ مقصد کہا تھا کہ کوئی بھی جو مشکلات ہیں evil چیز ہے غلط چیز ہے ہم اس کو پہچانیں اور اس کو پہچانتے ہوئے ہم سوچیں کہ مجھے یہاں پہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کو حل کریں anger کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کو اس کو حل نہیں کرنا آتا تو anger کو آپ نے کیا کرنا آتا ہے اس کو destructive بنانے سے روکنا آتا ہے جس دن آپ نے یہ پیسلہ کر لیا کہ میں نے اپنے غصے کو destructive نہیں بنانا میں نے even بچے کو بھی یہ سکھانا ہے سب سے پہلے کو خود manage کریں گے اپنے غصے کو manage کریں گے اور اپنے husband کے ساتھ اپنے spouse کے ساتھ رسوسے کی management دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بچے تک پہنچنا ہے اور usually ہوتا ہے یہ کہ غصہ بہت destructive course لیتا ہے جسے چیزیں بہت تباہید کے طرف جاتی ہیں اور ہماری ججمنٹ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں بہت اس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں جو actually وہ کر نہیں رہے ہوتے ہماری جو اپنی assumption ہوتی ہے اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں سو یہ بڑا ہی اس کو کہتے ہیں little understood emotion ہے why we feel it how we express it and how we can change it یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اگر آپ غصے کی بات کریں گے تو آپ اکثر یہ کہیں گے یہ بتا نہیں مجھے کیوں غصہ آجاتا ہے اور جب آپ اکسپریس کرتے ہیں تو آپ اپنے پر شرمینہ ہوتے رہتے ہیں آپ کبھی کسی سے یہ مشورہ نہیں لیتے ہیں کہ اگر مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے کرنا کیا چاہئے اور اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے اس غصے کو change رہتے کرنا ہے تو بچے کے لیے جو بہت بہت ٹھیک ہوتا ہے وہ اسے اپنا غصہ ہوتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ present اور future میں تامیاب ہو اچھے grades لے اس کی mental health سیکھ رہے اس کے relationship damage نہ ہو تو ہم اس کو غصے کی management سکھیں اب بہت سارے events جو ہیں مسئلہ کیا ہے بچے کے سامنے جو رول موڈلز ہیں وہ اپنے غصے کو صحیح ہنگل نہیں کر رہے ہیں اور subconsciously بچے تک یہ message چلا جاتا ہے کہ میں نے غصہ کیسے کرنا ہے اور کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ immature ہے تو وہ وہاں پہ internalize کر رہا ہوتا بہت ساری باتوں کو اور gradually جب وہ mature ہوتا ہے بچہ تو پھر وہ غصہ اس کی life کا part and parcel بن جاتا ہے وہ بہت آرام سے اسی غصے کے ساتھ اپنی زدگی بزارتے ہیں تو پیرنس جنہوں نے خود اپنے غصے کو control کرنا نہیں سیکھا وہ اکثر عطاق اس معاملے میں fail ہو جاتے ہیں وہ بچے کو بھی نہیں سکھا پاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے غصے کو نہیں manage کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم نے کہہ سکتی ہے کہ صحیح غصہ ہے کہ جب تک بیسک چیزوں کی اور بیسک جو معاملات ہیں کہ اسلام ہی ہم کرتے اور ہم فوراں بچے پہ جمپ کرتے ہیں کہ بچے کو میں اس کسی طرح سکھا دوں مسئلہ نہیں آنے ہمیں بہت خلیریٹی چاہیے اور اپنے غصے کو manage کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آنا چاہیے تو ہم نے بچے کو بیسکلی کیا سکھانا تارگیت ہمارا یہ ہے کہ بچہ اس غصے کو manage کر سکے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو غصہ نہ غصہ غصہ ہم سب کو آتا ہے ہم نے صرف اس کی management سیکھنے اور آپ نے بیسکلی تارگیت کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک اچھا کرکٹر ہو اور اس کے اندر انٹیگریٹی ہو گئی وہ بڑی کیسے کرنا چاہیے اور ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی وہ جو immaturity ہو بہتر ہوتی جائے گی جیسے ایک دے دو سال کا بچہ کیسے تینٹرم تو کرتا ہے اس کو ہم نے سے خانے وہ اس کے غصے کا اظہار ہے وہ immature غصے کا ہم نے اسے تینٹرم کو کیسے کم سے کم کرنا ہے یعنی بچہ تو تینٹرم سو کر رہا ہوتا ہے ہمارا غصے کا اس سے بڑا تینٹرم اس سے سامنے آتا ہے تو بچے کے پر وہ تینٹرم ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو جتنا کم ہمارا بچہ اس غصے سے deal کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا اگر اس کو غصے کی مینزمنٹ سکھانی ہے اور آپ پتہ یہ جو ایٹیٹو تور آتھاریٹی ہے جس صرف مابا تک نہیں رہتا یہ پھر اللہ تک چلا جاتا ہر جگہ وہ آتھاریٹی کو چیلنج کرتا ہے جب اس کو یہ پتاؤ نا کسی بھی سیچویشن میں کہ مجھے اگر آتھاریٹی بتا رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ میری اممہ ہے کہ اس وقت آپ گین بن کریں گے اور آپ پڑھائی کریں گے اب اس کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ گین کھیل مجھا رہا تھا اور اس کو یہ لگا کہ میرے قزن کو یا کسی اور بہند آئی کو زیادہ پرمیشن جو مل کرنا چاہیے تو وہ آپ کی آثورٹی کو چیلنج کرتا جائے گا ایک معامل نہیں کرے گا وہ بہت سے معاملات میں کرے گا اور پھر رائٹی میں آپ دیکھیں گے جسے سکول پالج جائے گا وہاں پہ بھی آثورٹی کو چیلنج کرے گا سڑک پہ کرے گا اداروں میں کرے گا اور اللہ بارے میں جو اس کا دل چاہے گا وہ کہنا شریعت کرے گا تو بچہ کیا کر رہا ہے جو اس کو مل رہنے والدین سے وہ ان کو دنائی کرنا شریعت کر دیتا ہے تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ جس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو مینجمنی اسی سے تھے اچھا زیادہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ حصے کا کیا ہوتا ہے زیادہ بچوں کا طریقہ ہے جب اگریسی اگریسی کیوں پیسے اگریسی کیوں ہوتے ہیں بچے پیسے نہیں خاموش ہوتے اور پیر اگریسی جاتی جب اگریسی ہو جاتے ہیں بچے 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 ہوتے بچے بچے جو جواب نہیں خاموش بچے وہ چھوٹا تھا وہ فٹ بچے اندر بچے غصہ آتا ہے لیکن وہ چپ کر جاتا ہے لیکن وہ چیز اندر ہی اندر اس کے بیلد ہوتی رہتی ہے اور جب وہ بیلد ہوتی رہتی ہے تو وہ پھٹتا ہے بہت سے چکوں پہ اور ظاہر ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا یہ بنا ایٹی چیز اس کا پیسے بڑھے گا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ پیسیلی لوگوں سے ڈیل کر رہا ہے ایک کہ یہ بات ہے کہ وہ وہ پہلے پیسے بڑھے گا پیسے بڑھے گا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے جب وہ پیسے بڑھے گا ہوتا ہے تو وہ آثورٹی کو بنایا کرتا ہے آپ اس کو جو کام کرنے کیلئی کہتے ہیں وہ اس کو انکار کرتا ہے آپ کہتے ہیں پڑھائی کرو تو کیا کہتے ہیں نہیں میں نے کھیلیاں اب آپ کو اپنینکلی وہ غصے میں نہیں نظر آتا لیکن اس کے اندر کیوں کہ کسی بات پر غصہ ہے اور غصے کی وجہ سے وہ کہہ کہہ رہے ہیں نہیں کھانا کھالو میں نے نہیں کھانا مجھے یہ پسند نہیں ہے میں نے نہیں یہ کام کرنا ہے وہ آثورٹی فگر جو بھی اس کو کام دیتا ہے وہ اسے کرنے کیلئے تیار نہیں آتا ہمارے سامنے بچہ بہت سارے بہیگئر دے رہا ہوتا ہے it is not making sense to us ہم کہتے ہیں مذہب سب بہن بھائیوں نے کام کر لیا سارے بچے آرام سے بیٹھ کر لے کھا پی لیتے ہیں یہ والا بچہ کیونکہ رہا ہے اور اس کا چیلنج یہ ہوگا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے وہ انگر ہوتا ہے جس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا جس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہوتا ہے اچھا اب اس میں ہم نے جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بچہ جو ہوگا جو کہ پیسے ریگریسیو بیہیویر کو لے کے چل رہا ہوگا آگے جا کر اس کو لگاتار اندر سے ڈیفیٹیڈ ٹیلنگ ہوتی ہے اس کو اپنے بارے میں اچھی ٹیلنگ نہیں ہوتی ہے اس کو اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور ایٹی میٹی فیوچر بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے سیریس مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے کہ ماں یہ چیز somehow indirectly پک کر لیتی ہیں میں نے بہت سے ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہیں یہ بات نہیں سنتا پتہ نہیں اس کا آگے کیا بنے گا پتہ نہیں یہ کام کیسے کرے گا اور ہزبنگ نے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پرواز کیوں کرتی ہو ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہے کیلئے تمہیں تو عادت ہے سارا دن پریشانیاں ڈالنے کی جب وہ تینیج میں آتا ہے اور اب اس کا passive aggressive جو anger ہے اور authority سے deal کرنے کا طریقہ ہے وہ intensify ہو جاتا ہے تو پھر ہزبن کیا کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے parenting نہیں کی یعنی میں پہلے بھی مہان تھا اور اب بھی مہان ہوں ہاں اگر کوئی spouse ہاں ایسا ہوگا جو یہ بات اگر ایک مدر کہہ رہے ہیں کیونکہ مدر کی وائبز جلدی آتی ہیں اگر ایک مدر بات کہہ رہے ہیں اور ہزبن جو ہیں فادر ہیں پک کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی لیٹس چیک اس کا سورس کان سے آرہا ہے ہم دونوں سے آرہا ہے مجھ سے آرہا ہے ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ہم بچے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو چلو اس سورس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم خود اینگر مینجمنٹ سیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس بچے سے کیسے ڈلی کرنا ہے تو ظاہرہ پر آئی بھی لیکن اس بچے کی بھی سلسلے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے سب آپ سوچیں کہ بچہ بچپن سے آثورٹی کو بنائی کرتا آرہا ہے غصے کو اندر بوائل ہو رہا ہے کبھی کبھی کوئی فٹ تھرو کر رہا ہے لیکن زیادہ در ایک constant behavior ہے کہ وہ آثورٹی کو نہیں مانگا اب یہ بچہ تین ایج کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے سپیشلی جب یہ 13 to 15 years کی age میں آتا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس بچے نے یہی سیکھا ہے ان maturity سے لے کر maturity کی age تک آنے تک اس نے کیا سیکھا ہے کہ مجھے اسے پرا کا behavior دینا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس age میں بچے ویسے بھی تھوڑے سے اسے irritable سے ہوتے ہیں ایک بچہ جو آپ کا بہت ہی شریف محصوم تھا آپ کہتے ہیں اس سے بھی بات کرو تو بات بات تو اس کو غصہ آ جاتا ہے تو یہ والا وہ behavior ہوتا ہے جس کے لئے مدرز کو کہتے ہیں کہ ignore کرتے ہیں اگنور نہیں ہے اسے overlook آپ اس کے اس behavior کو overlook کریں اسے جیتی اٹھا کے پھائی کی آپ ignore کرتے ہیں overlook کرتے ہیں تو کیا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ باقی elements پر کام کریں اس کے hormون سیٹل ہوں گے تو وہ بچہ بھی سیٹل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو بچپن سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے اور اب وہ intensify ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو ان باتوں میں نظر رکھیں اس لئے کہ آج کل کے بچے جب وہ passive aggressive sentiment اور anger کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو اب یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جب اببہ اور امہ جیسے ہم اپنی ایج میں جائیں کہ ہمیں غصہ آتا تھا تو ہم برداشت کر لیتے تھے آج کل کے بچوں کے کون سے بھی اگر جاتے ہیں وہ لیتے ہیں ڈرگز وہ کرتے ہیں نشہ وہ کرتے ہیں سکول کالیج میں مار کی وہ لیتے ہیں کہیں سے کوئی الکوہول وہ کرتے ہیں کرائمز آپ دیکھیں بہت سے بچے گینگز کا حصہ بن جاتے ہیں اچھے اچھی فیملے سے ہوتے ہیں چوریاں جب نہیں شروع کر دیتے ہیں سیو سائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں سکول میں صحیح طرح سے اپنی پرفارمنس نہیں دیتے ہیں حرام ریلیشنشپ جو ہے ان کی لائکیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے اپنی زمدگی کو تباہ کرتا ظاہرہ ماں باپ کو بچارے ریتے ہی ختم ہو جاتے ہیں جب وہ یہ بھی یہ یہ سکتے ہیں تو اس لئے ہماری میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا میرے بچے کا جو پیکسی اگریسیو ایٹیچوڈ مجھے نظر آ رہا ہے بچپن سے آگے تک وہ ہاملس ہے یا ہامفل ہے وہ بچہ جو کچھ چیزیں کر رہا ہے بڑا ہو کے بھی اس کا کمرہ میں سی ہے وہ کبھی کوئی ایکٹیوٹی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو وہ پارٹ آف گروئی اپ ہے ایز اٹینیجر یا یہ کہ اس کے اندر کوئی والکینو ٹیار ہو رہا ہے اس کو جب ڈیریکشن ملے گی تو وہ کس طرف جائے گا یا آپ کی ایبزوریشن ہونی چاہیے یہ نہیں کہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ہر بات پہ آپ اسے ٹوکنا شروع کرنے اور آپ کو اپجیکٹیوٹ کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو ٹائم ٹو ٹائم ٹرین کرنا ہے کہ اپنے عرصے کا اظہار کیسے کرے اپنے مسائل کو کیسے حل کرے اور جد تک ہو کہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوگا اب اس کے بے سٹیبلیٹی اس مام میں لے آنا شروع ہو جائے اب مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ بچے میں ہے پیرنٹس میں کیا مسئلہ ہے پیرنٹس میں ان کو خود اینگر کی سمجھ نہیں ہے اگر میں آپ سب سے پوچھوں کس کس کو بہت زیادہ حصہ آتا ہے کافی سارے لوگ ہیں اچھا کس کس کی حضبن کے تھا انگرائی بھی ہو جاتی ہے اکسر اوقات اچھا وہ بھی ہو جاتی ہے پھر کتنی کتابیں آپ نے انگر مینجمنٹ پہ پڑھیں کتنی ووکشاپس آپ نے انگر مینجمنٹ پہ لیں کتنی یوٹیوب چینل پہ جا کر آپ نے کوئی ٹاک سنی وہ سنتے ہی نہیں کیوں اگر ہم سن دیلیں تو کیا کرتے ہیں عمل کرنے سے پہلے نا وہ ٹاک سنتے سنتے کہتے ہیں کاش میرے حضبن سننے میرے سارے مسئلہ حل ہو جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور اگر حضبن سنے گا تو وہ کیا سوچے گا کاش بے گا سننے اپنے اوپر ہم اس فارملے کو اپلائے کرنے کے لئے کسی صورت میں تیار نہیں ہے یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے this is the challenge we are carrying اب سمجھ رہے ہیں تو ایک تکیہ کی بات ہے کہ lifelong learner بننا پڑے گا ہمیں بار بار پڑھنا پڑے گا سب کچھ اب کام کیا ہم نہیں کرنا ہے اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے اس anger mode میں نہ جائے healthy anger اور healthy anger کی management میں جائے تو ہمارا target کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو by the age of six and seven years anger کو handle کرنا سکھا جائے 6 سے 7 سال کے عمر کا بچہ اپنی anger کو صحیح manage کر رہا اور ظاہر ہے پھر آگے جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا تو ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ کہاں کہاں اس سے اپنا غصہ نہیں manage ہوتا اور میں نے آپ کو بتایا ہے بڑا سمپل سا criteria آپ نے دیکھنا ہے کہ authority تو کیسے وہ کو challenge رکھتا میری قرید فاس کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کہتے ہیں کر دو تو وہ کر دیتا ہے یا یہ کہ آپ کے آگے خیلے تو کہتا ہے میں نہیں کرنا جو مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں جو مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں میرا کیا کہ بھی گرانگسن ہے بھی منی دا ہاف کیا تھا تو لڑکے پھوڑے سے ویسے بھی ایجرے سے طائد کے لکھے اگر کوئی چیز اس نے لے میویو بھی ہیں تو میں اس کو ہمیشہ کہتی ہونکے پلیز کہتے ہیں آپ کو پلیز کہ کے لیتے ہیں اچھا جب وہ پلیز کہتا ہے پھر تھوڑی در وہ مجھے دیتا ہے غصے میں پھر اس کو کہتا ہے پلیز تو وہ نہیں جانا چاہتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی لی پلیز کا آئے جب کو پلیز کہتا ہے ہم دے دیتے ہیں تھوڑی در کے لیے پھر وہ بھی بڑی مشکل سے پکڑا دیتے ہیں یا کسی سے چیز کو ہی لیتا ہے تو میں کہتا ہے تینکیو بولتے ہیں جزاک اللہ بولتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا ہے کچھ عرصے میں کہ جب ہم گھر والے ساتھ اس قسم کی باتیں اس کو اسے کھاتے ہیں تو وہ نہ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کرتا ہے پھر وہ کرنا شروع کرتا ہے یعنی کہیں کہیں پہ کہتا ہے مجھے یہی چیز چاہیے میں نے نہیں آیا نہ 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 لیکن جب اس کو کئی سی difficult situation میں ہوتا ہے اور کب اس سے بات کی جائے تو وہ فوراں سبتا ہے اپنے بچوں میں شاید انسان اور طرح سے بزی ہوتا ہے تو جب اپنی گرانٹکٹ ہوتا ہے تو ایک اور نظر سے یہ دیکھنے کا موقع ملکہ ہے کہ human behaviors کیا ہیں بچوں کے behaviors کیا ہیں اور ان کو کیسے manage کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ by the age of 6 to 7 years آپ بچے کو کیا کر رہے ہیں کہ بچے کو وہ جو ایک بیج لگ رہے ہیں غصے کا passive aggressive ہونے کا اس کو نہیں وہاں پہ ٹکنے دے رہے ہیں یہ آپ کا تارجہ ہے ہر scenario میں آپ بڑے بزر سے جاتے ہیں اور اس کو مسئلے کو حل کرنا سکھاتے ہیں بہن بھلکوں کے ساتھ sharing ہے وہ کیسے کرنے ہوگی کچھ چیز چاہیے وہ کیسے کرنے ہوگی turns کیسے لینے ہوگی کسی نے hurt کیا تو اس سے بات کیسے کرنے ہوگی جیسے جیسے آپ بچوں کو یہ ساری باتیں سکھاتے جاتے ہیں تو بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ settle ہوتا جاتا ہے ایک اور جو ضروری کام آپ کرتے ہیں اس کا جو emotional love tank ہے وہ بھرتے رہتے ہیں وہ ہی پانچ کام کرتے رہتے ہیں affirmations دیتے رہتے ہیں positive affirmations physical touch دیتے رہتے ہیں کہیں 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 گفٹ دیتے رہتے ہیں اس کو involve کرتے ہیں مختلف کاموں میں volunteer کرواتے ہیں act of service یہ ہوتا ہے وہ اس سے دلواتے ہیں اور quality time جیسے جیسے آپ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اس کی love need پوری ہو رہی ہے دوسری طرف سے آپ اس کو problem solving سکھا رہے ہیں تیسے طرف سے آپ اس کا verbal expression improve کریں جیسے جیسے آپ یہ کام کرتے چاہتے ہیں تو وہ جو بچے ہیں وہ مختلف معاملات میں جبکہ آپ اسے روکتے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا do you even love me اس کو لگتا ہے کہ میں بہت important ہوں میں بہت session ہوں میرا خیال بکھا جاتا ہے میرے ماں باپ میری value کرتے ہیں اچھا اسی طرح سے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا بچے پہ تو بچے کو بچانے والا کوئی نہیں ہے جیسے سڑک پہ آپ کو غصہ آئے گا یہاں بیٹھیں گے ایک خاتون کو دوسری پہ غصہ آئے گا اور وہ کھڑے کے کچھ کہنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا ایلک ایلک کے لوگ جو ہیں وہ help کے لئے ہوں گے لیکن یہ کوئی ایک معصوم بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو غصہ آگیا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا اور اکثر دیکھیں نا ہم کہتے ہوئے کیا ہے جب کسی social gathering میں بچہ غلط دیئے گئے دیکھتے ہیں ہم کیا کہہ رہے تھے تم دھار چلو اشارہ بھی ہوں کرتے ہیں اور بچہ اس اشارے کو totally ignore کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہ جب ہم اپنے بچے پہ اپنا غصہ dump کر رہے تھے وہ بچے کے اندرسی دہا جاتا ہے وہاں پہ وہ passive aggressive anger کا بیج لگ گیا وہ بچے نے fully internalize کر لیا تو کیا کرنا ہوتا ہے بچے کی بات بڑے خوش سے سنا کریں آئی کانکٹ دیا کریں بچہ اگر آپ کو بات بتا رہا ہے جیسے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پانچ سال شے سال اس کو کسی بات کو بخصہ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو وہ بات آپ سے کر رہے ہیں اکثر میں نے پیرنس کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں شکایت نے لگاو خبر دا بتا نہیں اس کو کیا عادت پڑھ گی شکایت نے لگاو لیکن اس کے لئے آپ authority ہیں اس نے آپ سے ہی آ کر بات کرنی ہے تو آپ کو اس کی پوری بات سننے چاہیے ہاں بتاؤ کیا ہوا اچھا اس نے یہ کیا اچھا پھر یہ ہوا اب اس چاہم پہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے صبر سے کسی کی بات سننا ججمنٹل نہ ہونا پورا پورا سنیریو انڈسٹین کرنا اور جب آپ نے ساری بات سن رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ behavior دیا ہے اس کی جگہ آپ کو یہ دینا چاہیے تھا یا اس behavior کے ساتھ یہ add کر لو یا مجھے بھی اس سے نہیں سمجھا رہی مجھے بھی نہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے چلو ہم google کر کے دیکھتے ہیں یا چلو ہم کسی book سے پڑھتے ہیں اور چلو کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ جب ایسی سیچویشن ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یوزیلی مانگر کہتے ہیں ہوئی بات ہے کہ یا چپ کر آ دیا چپ کر جاؤ یا کہ آپ مجھے بھی تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی یا کسی اور کی سائیڈ لے لی یا بچے کا کوئی comparison کر دیا تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بچے فرسٹریشن میں آتے ہیں پیسے و اگریسے بیہیگئر ان کا جو پہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتا تو اس وقت کے لیے میں نے آپ کو تاسک یہ دینا ہے انشاءاللہ ابھی ہم کچھ پوائنٹس ہیں آگے کیری کریں گے اور انگر نے سوال پوچھا ہے کہ جی اگر بچہ بڑا ہو گیا تو کیا کریں اس وقت کا تاسک ہے اس وقت کا تاسک ہے کہ دیلی آپ نے انجر کے بارے میں کوئی ایک آرٹیکل پڑھنا ہے یا ایک توئی ویڈیو یا ایک توئی ٹاک سنگی اچھو کسی دیلی اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا دوسرا اپنے بچوں کے بہیئیئرز کو اپسورپ کرنا ہے کہ بچےوں نے کہاں کہاں یہ پیسے رگریسیو انگر مجھے نظر آتا ہے اور اب کئی بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پیسے رگریسیو نہیں رہا اب وہ وربل بھی ہو رہا ہے اور فیزیکل بھی اس کی طرف دی جا رہا ہے تو آپ نے پہلا کام بھی کرنا ہے اگر آپ کو یہ چیزے نظر بھی آتی ہے تو اس کو دعائیں کرنے شکر دیں کہ لاتانا ہمارے بچوں کو نکال لے دوسرا کام آپ نے ہی کرنا ہے کہ اپنی زبان اپنے ایکسپریشن آف اینگر کو دیکھنے اور اس میں مینجڈ کرنے کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے نا جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو پھر بچوں کے جو مسئلے ہیں وہ ہی کے بلی دائیں گے لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے اور مدر سے وہ بات کر رہا ہے کمیونی کے چھوٹا رہا ہے اور اس نے ماں پہ ہاتھ ہٹھایا جبکہ ماں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو دو تیم باتیں پہلی بات ہے کہ ہوں سکتا ہے باب ہاتھ اٹھاتا ہوں باب ہاتھ نہیں اٹھاتا تو ہوں سکتا ہے کہ گھر میں اور جگہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں یا بچہ تو اس سکرین پہ ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جس میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطال ہے کہ مدر کو اس کو صحیح دسپلن نہیں کرنا آتا مدر کی love language پور ہے اس کے ساتھ مدر اس کو ایک وہ feeling نہیں دے رہی connection کی اب وہ جو اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کو یہ تو نہیں کہہ پا رہا ہے کہ میری بات سنیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی شروع میں ایک گم نہیں مارتا شروع میں پہلے تو چیختا چلا کرتا ہے تو مدر کہتا ہے اس وقت پہلے اس سے دیکھ نہیں رہی ہوتی اس سے باپ نہیں کر رہی ہوتی جیسے وہ چیختنا چلانا شروع کرتا ہے مدر اسے توجہ دیتی ہے تو پہلی چیز بچہ یہ سیست ہے کہ اگر ماں کے توجہ چاہیے تو چیخت ہوگے چلا ہوگے تو پھر ماں توجہ دے گی شروع میں یہ ہوتا ہے لیکن مدر اس کو یہ پوائنٹ نہیں سمجھاتا مدر کیا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اگریسیو ہو جاتی ہے مدر بھی جو ہے نا وہ غلط طریقے سے غصے کے ساتھ اسے دیت کرتی ہے کہ چٹڑا بچہ ہے مجھے تنگ کر رہے میں تو تھک گئی ہوں میں مینیج نہیں کر سک رہی جب وہ ماں اس طرح کرتی ہے اب وہ بچہ ایک تفہہ تھپڑ مارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مدر کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو بچہ کیا سیکھتے میں نے اور زیادہ یہ کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پہلی بات ہو یہ کہ جب بچہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے فوراں توجہ دیں سارا کام چھوڑے بڑا بچہ ہے تو آپ اسے کہہ بھی سکتے ہیں اچھا میں ان سے بات کرنوں میں یہ کام ختم کرنوں پھر فائف منٹس میں تین منٹس میں آپ کی بات سنتی ہیں جو اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ سال دیکھ سال دو سال کا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام فوراں چھوڑتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں دوسرا صحیح چیزوں پہ اس کو صحیح کاموں پہ اس کو توجہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کا بہیور یہ نہیں آتا اور تیسرا یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرتے کتنے گندے ہو کتنے برے ہو ہم اس کو بتاتے ہیں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ اس طرح بات کیاتے ہیں اس کو رائیٹ بہیور ہم سکھاتے ہیں اس سے پھر یہ والی چیزیں چھیک رہے ہیں اگر دس تیارہ ساتھ تا بچائی ہے اور وہ مطلب اس کو بہت زیادہ بہت دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ بہت دیتے ہیں اس نے بہت داری ہم ساتھ اور پیرنس کے ساتھ بھی دیتے ہیں اس نے بہت در کوئی چیز دماند کی تو انسٹنٹ اگر اس کو ہو نہیں بھی تو اس کو بس ایسے یوں اور ایسپریکشن اور اگر بچہ کو دماند کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ چیک کریں کہ کیا ہم نے بچوں کے ساتھ کوئی رولز بنائیں ہیں تو we can divert them towards that rule یا رمیمبر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ منت میں وائن ٹائم ہم یہ کریں گے اس دن ہم یہاں پہ بیٹھیں گے یہ نہیں کریں گے تو آپ رول بتاتے ہیں بچوں کو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ بہیوئے دے رہے ہیں اور آپ اس کو پھر پر پرابلم سالونگ بھی سکھاتے ہیں رول دیا تھا آپ نے تو آپ اسے پرابلم سالونگ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا تو اس طرح کا بیہیوئے دینی کے برے آپ ایسے ایکسپریس کرتے ہیں جب آپ اسے بار بار کہتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں انترینرائز کرتے ہیں سبحانہ اللہ حمامہ بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا اسفق فیروتا و توب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ